دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میں نے جو ہے میرے تیرس گارڈن میں ابھی گرمیوں کے لیے کون کون سی سبجیاں لگا لی ہیں آج میں پوری سبجیوں کا اپ ڈیٹ تو آپ کو دوں گا ساتھ میں بتاؤں گا کہ جو نئی سبجیاں ہیں جو میں ابھی لگا رہا ہوں وہ کون سی ہیں اس کے لیے ویڈیو پورا دیکھئے گا اکثر آپ لوگوں کے یہ سوال آتے ہیں کہ سر جب بھی آپ جو بھی سبجی کے بیج لگائیں تو ہمیں ضرور بتائیں تو اس لیے آج کا ایک گارڈن ٹور کا ویڈیو ہے ساتھ میں آپ کو ملے گی جانکاری کی میں نے کون سی گرمیوں کی سبجی لگا لی ہیں تاکہ آپ بھی انہیں لگا لیں اور آپ کے گارڈن میں بھی وہ ہے سبجی میرے ساتھ گروہ ہونے لگیں نمسکار دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرس این گارڈنگ یوٹیوب چینل یادی آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ہاں پر ڈھیر ساری سبجیوں والے پودھے لگے ہوئے ہیں اور کچھ سبجیوں والے پودھوں میں آنے لگیں سبجیاں اور یہاں سے ہم کر رہے ہیں ان کی ہارویسٹنگ اور کچھ ایسے ہیں جو جن کے ہم نے بیج لگائے ہیں اور پودھے بنائے ہیں تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے گارڈن کے اس طرف سے مطلب سٹارٹنگ کا جہاں ایڈیا ہے وہاں سے ہم آج شروعات کریں گے تو اس طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں ہیں تو کچھ فروٹ پلانٹ ہے یہاں پہ ہماری جو بھنڈی ہے اب دیکھئے بھنڈی میں اس طرح سے بھنڈی آ رہی ہیں اور بھنڈی کی ہم ہارویسٹنگ کرتے جا رہے ہیں ساتھ میں ہم نے کچھ نئی بھنڈی کے بیج لگائے تھے تو ان کے پودھے تیار ہو گئے ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا تو اب یہ بھنڈی بلکل توڑنے کے لیے تیار ہے اس طرح سے یہ بھنڈی لگ رہی ہے ریکٹینگولر یہ گرو بیگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی کا کافی اچھا سائز ہے بھنڈی کو فل سن لائٹ میں رکھئے گرمی ہے تب بھی فل سن لائٹ میں رکھئے تاکہ اچھا ریجلٹ ملے سن لائٹ کی کمی ہوگی دھوپ کی کمی ہوگی تو کچھ ایسی ہو جائیں گی بھنڈی دیکھئے یہاں پہ کتنی چھوٹے پودھیں ہیں اور ہمیں بھنڈی آ رہی ہیں لیکن پودھیں چھوٹے سے ہوں گے کمجور ہوں گے تو تھوڑی کم بھنڈی آپ کو ملے گی اس کے بعد یہاں دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ ٹامٹر لگے ہیں ہمارے اب گرمی والی ٹامٹر ہیں تو بہت زیادہ ان میں گرینری آپ کو نہیں دیکھے گی تھوڑے سے پتے بھی سوک رہے ہیں نیچے آپ دیکھیں گے تو ٹامٹر بھی لگے ہوئے ہیں اور جو یہ ٹامٹر اب آپ کو ہلکے دیکھئے ہلکا وائٹ کلر لیے ہوئے ہیں تو اب یہ ریڈ ہونے لگے ہیں اس طرح سے تو انہیں ہم توڑتے جا رہے ہیں ہارویسٹنگ میں ہم توڑتے ہیں اور ان سب سبجیوں کی ہارویسٹنگ پھر کل میں کرنے والا ہوں اور پہلے بھی اس کی ہارویسٹنگ ہوئی ہے جس کا ویڈیو چینل پر پبلیس ہے اب یہاں پہ کیا ہے تو یہاں پہ یہ بیگن کے کچھ پودھیں ہیں چھوٹے والے بیگن تو یہ پودھیں بھی خراب ہو رہے ہیں سپائیڈر مائٹ ان میں آ گیا ہے تو اب کم ہی چانس ہیں کہ یہ بچیں ہیں تو انہیں بھی انہیں ہٹا دیں گے اب میں بیگن لگاؤں گا مائی کے آس پاس تاکہ جون اور جولائی جون تک وہ پودھیں بن جائیں گے اور جولائی میں جیسے ہی رہنی سیجن آئے گا ہمارے بیگن کے پودھیں تیار ہو جائیں گے لگنے کے لیے یہ ہے ہماری جو اجوائن کا پودھا ہے وہ والا اور یہ ہے ہمارا اورگینو تو اورگینو کے پودھیں اس طرح سے لمبے لمبے جا رہے ہیں کیا انہیں یہاں سے کٹ کر دینا چاہیے میرے حساب سے ان کی پروننگ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ کافی لمبے بڑھ گئے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے اورگینو اگائی ہے تو جرور بتائیں ان کی ابھی کیا کیئر کروں جیو فیبرک گرو بیگ میں یہ لگے ہوئے ہیں اس طرف ہمارا گیندے کے جو پودھیں میں پودھیں میں پودھیں بہت اچھا آنے لگا ہے تو یہ گرمیوں میں میں نے پہلی بار گیندہ لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے پھول اس میں آ رہے ہیں سائج تھوڑا سا چھوٹا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو ہماری یہ کڑی پتہ ہے اور کڑی پتہ یہ تھوڑی سی پیلی ہو رہی ہے میرے حساب سے اس میں روٹ بونڈ ہو چکا ہے تو اس کا ایک بار یہ گملے سے نکال کے دیکھیں گے اگر روٹ بونڈ ہو گیا ہوگا تو اسے پھر ہم نکال لیں گے اور تھوڑی سی روٹ پروننگ کر کے پھر سے اس میں باپس کر دیں گے ابھی میں سوچ رہا ہوں گرمیاں تیج ہونے لگی ہیں اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو بہت زیادہ گرمی میں پودھے کو ریپوٹ یا پھر اس طرح سے روٹ پروننگ نہ کریں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس طرف ہمارا جو مونگرے کا پودھا ہے وہ ہے اور اب اس میں دیکھئے کتنی ساری فلاور ورٹس آ گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ساری جو پھول کی کلیاں ہیں وہ کھل گئی مطلب بن گئی ہیں اب کھلنے ہی والی ہیں تو بہت اچھا اس میں پھول آنے والا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس میں نمی کا دھیان رکھنا ہے دیکھئے ڈریپ سے چلا تو اس طرح اب تو نمی ہے یہاں پہ نمی نہیں ہے تو یہاں پہ میں ابھی پانی دے دوں گا نمی کا دھیان رکھیں دھوپ کا دھیان رکھیں فل سن لائٹ میں رکھیں گے تو اچھے اس میں پھول آئیں گے اچھا اس کی کمپلیٹ کیئر کا ویڈیو چینل پہ پبلس ہے اس طرح سے میں نے اس کی پروننگ کی تھی اور خاد بغیرہ دی تھی تو وہ ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں باقی یہ مونگرہ آپ کو کیسا لگا جرور بتائیں بہت اچھا یہ پلانٹ ہے اس کی کٹنگ بھی میں نے لگائی تھی جو چل گئی ہے اور یہ ہمارا اپارجیتا کا پلانٹ اس میں دیکھئے اس طرح سے نیلے فول آتے ہیں کچھ لوگ ان کی ٹی بنا کر پینے میں مطلب پیتے ہیں یہ پھلی بن رہی ہے تو یہاں پہ ان کے بیج بھی بنیں گے چھوٹے سے پوٹ میں لگا ہے اسے بھی ریپورٹ کرنے والا ہوں میں اس کے بعد یہاں پہ ہمارا یہ پیلا والا گلاب اب دھوپ میں بلکل سفید ہو گیا ہے اس کے بعد ایک ہم نے یہاں پہ اسوگندہ کا پودھا لگایا ہے دیکھئے یہ پہلی بار میں لگا رہا ہوں ابھی میں نے اس کے بیج سے پودھے بنایا تھے تو یہ ایک پودھا میں نے بارہ بائی بارنچ کے گروہ بیگ میں ٹرانسفر کر دیا ہے تو یہ اسوگندہ کا پودھا ہے اور اس طرح ایسے جس بھی گروہ بیگ میں ایک ہرپتوار اگے جواب پودھا لگایا ہے تو اسے آپ ہٹا دیجئے ورنہ کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ بڑھے گی اور بہت زیادہ یہ نیوٹریشن کو لیتی جاتی ہیں ان کی گروہ کے لیے تو انہیں آپ ٹائم لی ہٹاتے جائیے گڑائی کرتے سمائے بھی ہٹا سکتے ہیں ایسے بھی ہٹا سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ گیندے کے پودھیں ہیں تو وہ بھی صحیح چل رہے ہیں اس طرح اسٹروبری کے پلانٹ میں دیکھا دیتا ہوں تو یہ اسٹروبری کے پلانٹ میں دیکھئے اسٹروبری اس طرح سے آ رہی ہیں کچھ پکتی جا رہی ہیں تو وہ توڑ لیتی ہے پوروہ یا ہارویسٹنگ میں میں توڑ لیتا ہوں اس طرح سے اور پلانٹس کچھ اب کمجور ہو گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ دن نہیں چلیں گے اب دیکھتے ہیں یہ گرمی میں بچ پاتے ہیں کیونکہ گرمیاں میرے ایریا میں چالیس ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر جاتا ہے اس طرح کی بات کریں تو یہ ہماری پالک جو ہم نے ابھی ہارویسٹ کی ہے دو تین بار اس کو ہارویسٹ کر لیا ہے اور پھر سے اس کے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہو گئے ہیں یہاں سے ہمارا ٹماتر جو کی پیلا والا ٹماتر ہے اس طرح سے پیلا ہوتا ہے اب یہ بھی پودھا بلکل جلنے لگا ہے پتے سوکنے لگے ہیں تو جتنے یہ ٹماتر ہیں یہ ہی ہمیں توڑنے کو ملیں گے اس طرح ہماری فرینچ بینز لاشٹ ہارویسٹنگ میں کچھ فرینچ بینز توڑی تھیں کچھ ابھی لگی ہوئی ہیں تو جتنے بھی ہیں وہاں سے فرینچ بینز توڑیں گے اب نہیں لگاؤں گا میں انہیں ابھی رینی سیزن سے فل لگاؤں گا اب یہاں پہ جو نئی سبجی ہے وہ کیا ہے یہ ہے دھنیا دھنیا ہم نے لگا دی ہے اور دھنیا کو لگایا ہے اس بار نئے طریقے سے ایک تو رو بنا کر لگائی ہے ساتھ میں اسے ہم نے کارڈ بورڈ کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں کاغج بالے جو ہمارے پاس پیکنگ مٹیریل میں آتے ہیں ان سے ہم نے اسے ڈھکا تھا آپ بولے سکتے ہیں جھوٹ کے بولے لے سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوا ہے ان کے جتنے بھی سیڈ میں نے لگائے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رو سے بلکل اتنے ہی سیڈ جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور اس کا جو کمپلیٹ بیڈیو ہے وہ چینل پہ پبلس ہو گیا ہے آپ دیکھ لیجئے اگر اس میں تھٹ سے آپ اگائیں گے تو آپ کی دھنیا میں ابھی وہی ریجلٹ ملے گا جو مجھے مل رہا ہے اور پوری گرمی یہ دھنیا آپ کو جو ہے یہاں سے آپ کے گارڈن سے گملے سے جو ہے کاٹنے کو ملے گے ان کی پتیوں کو ہارویسٹ آپ کر سکتے ہیں تو دھنیا ہم نے ابھی لگائی ہے آپ بلکل لگا لیجئے ابھی بھی سمائے ہیں دھنیا کو لگانے کا اس طرف ہمارے دو ٹاماٹر کے پودھیں اب ان ٹاماٹر کے پودھوں میں کیا ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں پتیاں مڑنے لگیں ہیں تو سائد کوئی روگ آ رہا ہے اس میں اور باقی ٹاماٹر لگ گئے ہیں اوپر فول آ رہے ہیں فول جب آتے ہیں تو اس طرح سے انہیں ہمیں ٹیپ کرنا ہوتا ہے تو اس چین میں جو ہے پولینیشن ہو جاتا ہے اور پھر یہ فل میں کنبائٹ ہوں گے جیسے یہاں پہ آپ دیکھئے سارے ٹاماٹر بننے لگے ہیں گرمی میں بھی یہ ٹاماٹر ابھی تو فیلحال میں اچھا پرفارم کر رہا ہے اچھا اس میں ریجلٹ ہے مجھے اور اس طرح سے تھوڑا سا ٹیپ کر دیتا ہوں آپ پودھے کو اس طرح سے تھوڑا سا سیک کریں گے تو وہ بھی کام ہو جائے گا ہوا چلتی ہے تو یہ نیچرل ہی ہو جاتا ہے دو پودھے لگے ہوئے ہیں نئے پودھے تھے گرمی میں میں ٹرائی کر رہا تھا دیکھتا ہوں اب کیسر ریجلٹ ملتا ہے باقی یہ ڈائریکٹ سن لائٹ سے میں انہیں تھوڑا سیمی سیڈ ایریہ میں سفٹ کرنے والا ہوں تاکہ یہ بچے رہیں ابھی کہاں سفٹ کروں گا میں بتا دوں گا اس طرح ہم نے لگائی تھی پالک اب جو نئی پالک ہے دیکھئے اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اب ان کی پتیاں بلکل تیار ہیں ہارویسٹنگ کے لیے تو یہ نئی والی پالک ہے اور اس کی ہارویسٹنگ اب سٹارٹ ہو جائے گی کچھ گروب ہے کھالی ہو گئے ہیں اس طرح سے تو ان میں بھی بھاجی ہی لگائیں گے ہم پتیدار سبجیاں سامنے فرینچ بینز ہے یہاں پہ ہماری بھنڈی ہے اور یہ بھنڈی بلکل توڑنے کے لیے تیار ہے اسے توڑنا پڑے گا ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گی تو بھنڈی یہاں سے ہم توڑیں گے اب یہاں دیکھئے یہاں کیا خاص ہے اس گروب میں میں نے لگا دی ہے دھنیا اب دھنیا لگانے کا پرپس ہے یہاں پر نیچورلی مطلب جو لیونگ ملچنگ ہے اس کو کرنا مطلب یہ ایک طرح کا ملچ کا کام کرے گی ہمارے اس گروب میں لگے ہوئے پپیتے کے پودھے کے لیے دیکھئے یہ اوپر پپیتے کا پودھا ہے اور اس میں پھول آئے تھے کچھ گر گئے تھے ابھی دیکھتے ہیں اس میں پھول کب سے پھل میں بننا شروع ہوتے ہیں باقی اس طرح سے ملچ کرنے سے نہ ہمیں مٹی لگی نہ ہمیں الگ سے جگہ لگی نہ گروبیگ لگا اور اسی گروبیگ میں دیکھئے ہماری دھنیا تیار ہے 24 بائی 24 انچ کا یہ گروبیگ ہے تو یہ بڑا فائدہ ہے آپ ابھی اس طرح کی ملچ کر سکتے ہیں سارے آپ کے فروٹ پلانٹ جو بھی آپ نے لگا رکھے ہیں ان میں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لگائی ہے پالک یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پالک لگی ہوئی ہے تھوڑے پہلے لگائی تھی تو اب یہ پالک کے بی جگائے ہیں اور پالک بڑی ہونے لگی ہے یہاں پہ ہمارے بیگن کے پودھے اور بیگن کے پودھے میں بیگن آ رہے ہیں کیسے بیگن آ رہے ہیں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ بیگن یہاں پر آ رہا ہے اس طرح سے بیگن آتا ہے یہ پنک بیگن ہے راؤنڈ ہوگا اور پنک کلر کا ہوگا اس کے بعد اس طرح کیا خاص ہے تو یہاں پہ ہمارے سارے فولوں والے پودھے اور فولوں والے پودھوں میں جیسے اس میں تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی ایفٹس کا اٹیک ہو گیا ہے دیکھئے کتنے سارے ایفٹس یہاں پر اس میں پھول میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو آپ تیج پانی کی بوچھار سے اور نیم آئل کو مکس کر کے دھو دیں گے تو یہ دو تین سپری میں چلا جائے گا یا پھر سیمپو بھی ملا کے آپ سپری کر دیں گے تب بھی یہ چلا جائے گا تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے پھولوں میں بہت لگتا ہے اس سمائے اور یہ میرا جو گڑھل کا پودھا ہے جس کو میں نے ابھی ٹرانسپر کیا تھا جب میں نرسری سے لے کر آیا تھا تو ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی دیکھئے میں نے کل یہاں سے ہارٹ پروننگ کر دی ہے تو لگ بھگ ایک فٹ کی ہائٹ ہم نے چھوڑی ہے اور باقی یہاں سے سکٹ کر دیا ہے اب کیا ہوگا اس کی ایک دو تین چار اور جو بھی یہ سائیڈ برانچ ہے یہاں سے کیا ہوگی نئی ساخھائیں نکلیں گی اور یہ بوسی بن جائے گا جو ابھی سنگل سٹیم ہے یہ بوسی بن جائے گا تو اس طرح سے آپ ٹروننگ کر سکتے ہیں ابھی اپریل مائی کا سمیں بہت اچھا ہے اب یہاں پہ ہمارا جو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تربوج لگا ہوا ہے وارٹر میلن اب اس میں کیا خاص ہے تو اس میں دیکھئے یہاں پہ ایک وارٹر میلن آ گیا ہے یہ دیکھئے یہ وارٹر میلن آ گیا ہے بڑا ہونے لگا ہے ایک یہاں پر ہے اور ایک وارٹر میلن یہاں پر آیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی بڑا ہو رہا ہے اب کیا ہوگا اس وارٹر میلن میں خاصیت کیا ہے یہ اندر سے پیلا نکلے گا مطلب یلو وارٹر میلن ہے اس کو میں نے لگایا تھا لیپ مائنر بہت آیا تھا لیکن لگتا ہے کہ اس بار ایک دو وارٹر میلن مل جائیں گے یہاں پہ ہمارا پودینہ پودینہ صحیح چل رہا ہے کوئی دکھت نہیں ہے اور جو بوٹل میں پودینہ لگایا تھا وہ یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دو لیٹر کی بوٹل میں پودینہ لگایا ہے اس کا ویڈیو چینل پر پبلس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لگا دی تھی عربی تو عربی آپ بلکل ابھی لگائیے سمائے آ گیا ہے عربی لگانے کا تو عربی لگانے کے بعد کیا ہو رہا ہے دیکھئے ہم نے اسے کارڈ بورٹ سے ڈھکا تھا پھر ہم نے کارڈ بورٹ کو ہٹا دیا ہے لیکن دھوپ کی تیج ہونے کے کارن اس طرح سے یہ پتے خراب ہو رہے ہیں اس میں تو پتے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے ایفٹس جیسا لگا ہوا ہے تو عربی آپ رو میں لگائیے دیکھئے جیسے ہم نے رو میں لگایا تھا بیسے ہی یہ آ گئی ہے اور ملچ کر کے رکھئے ملچ کریں گے تو یہ جو سن برن ہو رہا ہے اس طرح سے ان میں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہیں ہمارے چھپن قدو سمر سکویس ان کے پانچ پودے لگا دیئے ہیں میں نے جو پہلے کے چھپن قدو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لیکن پودے پرانے ہو گئے ہیں تو میں نے نئے پودے لگا دیئے جیسے ہی وہ ختم ہوں گے یہاں سے ہمیں چھپن قدو ملنے لگے گا اور یہاں سے آنگے چلیں تو یہ ہمارا جو سورج مخی کا پودہ ہے وہ لگا ہوا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس طرح سے پھول آ رہا ہے اور یہ بڑے گرو بیگ میں لگا ہے یہ 18-18 انچ کا جیو فیبرک گرو بیگ ہے اس کے بعد یہاں پہ جو پودینہ کی کٹنگ ہم نے لگائی تھی وہ دیکھئے کتنی اچھی چل گئی ہے اس طرح سے چھوٹے سے پوٹ میں پودینہ کی کٹنگ لگا کے آپ کچھن میں بھی اگا سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں بینڈو سائٹ پہ رکھ دیجئے ہو جائے گا اس کی ایک ایک پتی کٹ کے جب بھی آپ کو من کرے استعمال کیجئے اس طرح سے ہارٹ پروڑنگ کر دی جاتی ہے تو پھر سے یہ ریگرو ہو جاتا ہے یہاں پہ ہماری دھنیا لگی ہے دھنیا کی پتیاں بڑی ہو گئی ہیں ہارویسٹنگ کے لیے ریڈی ہیں تو ان کی ہارویسٹنگ کرنا شروع کر دیں گے یہاں پہ ہماری نونیا کی بھاجی تھی جو ہارویسٹنگ میں ہم نے ہارویسٹ کی تھی ابھی یہ ریگرو ہونے لگی اس طرح سے ہوتی کلفہ بھی بولتے ہیں اس کو پوری گرمی آپ اگائیے بہت ہی نیوٹریسن رچ یہ مانی جاتی ہے اس طرف ہمارا یہ نیم کا پیڑ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیم کے پیڑ کی گروت کچھ اتنی ہے ابھی اس میں نیبوری آنے کا سمائے آ گیا ہے سائد چھوٹا اس لیے اس سال نہیں آئے گی نیبوری وہی ہوتی ہے جو بیج ہیں جس سے نیم کا تیل نکالا جاتا ہے اور بعد میں نیم کھلی بنتی ہے اس نیم کے جو گرو بیگ ہے اس میں پودینہ لگا تھا ہم نے پورا پودینہ نکالا کیونکہ بہت زیادہ فیل گیا تھا اور یہاں پہ ہم نے یہ بھرنگ راج کو لاکر لگا دیا ہے یہ دیکھئے بھرنگ راج ہے ہمارے یہاں کھیتوں میں یہ ملتا تھا اور اس کو گھمرا بولتے ہیں گاؤں کی لینگویج میں یا کہہ سکتے ہیں کی لوکل لینگویج میں اب یہ لگ گیا ہے اور پھر یہاں سے یہ ہوگا یہ بہت ہی زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آئرودک عوصدی ہے اور بہت زیادہ اس میں فائدے مند گون ہوتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے اس پر آپ کو کچھ پتا ہے تو جرور کمنٹس کریں آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس طرح پا جائیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں تو یہ لیمن گراس کو مجھے کاٹنا ہے تو اسے میں ابھی کاٹ نہیں پا رہا ہوں تو اسے میں کاٹنے والا ہوں نیچے سے بلکل بوٹم سے سبسکرائیور سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ بلکل نیچے سے اسے کٹ کر لیجئے اس ٹیم کے بیس سے پھر یہ ریگرو ہو جائے گی تو وہی میں کرنے والا ہوں یہ ہماری ہے نیبو والا جو گروویگ ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ اور نیبو والے گروویگ میں نیبو اچھے آ رہے ہیں اب یہاں سے نیبو توڑنا ہم نے شروع کر دیا ہے کیونکہ اس نیبو کی سائیت زیادہ نہیں بڑھتی اور دیکھئے ایک نیبو یہاں سے ایک کریک بھی ہو گیا ہے اس طرح اسے جو پروبلم ہے وہ کیلسیم کی کمی سے ہوتی ہے تو آپ اس میں یا تو چونہ کا پانی گھول کر دے دیجئے یا بون میل ڈالیے تاکہ کریک نہ ہو مجھے پھر سے اس میں خات ڈالنے کی ضرورت ہے کوکو پیٹ رکھی ہوئی ہے اس کی ہم ابھی مٹی بغیرہ بنا رہے ہیں تو اس میں استعمال کریں گے ایلو بیرا کو ہم نے اس طرح سے رکھ دیا ہے چھاؤں میں تاکہ اس میں جو ہے سن بند نہ ہو بننا ایلو بیرا پورا خراب ہو جاتا ہے اور اس کے جو پتے ہیں ابھی وہ بچ پائیں گے یہ ہے ہمارا انار اور انار کے پودے میں دیکھئے پھول بہت اچھے آرہے ہیں اور یہاں پہ انار بھی یہاں پہ لگ رہے ہیں یہ امرود ہے تو امرود میں بھی اس طرح سے امرود لگ رہے ہیں پودہ سائی چل رہا ہے کچھ میں نے جو میری جامون کے پودے میں اس سے پروننگ کی تھی تو اس کی پتیاں دیکھئے اس طرح سے ملچ کی طرح ہم نے ڈال دی ہیں انہی گرو بیگ میں سورج مکھی اور ابھی اس کا پھول دیکھئے کھلنے لگا ہے اور جب یہ پھول کھلتا ہے تو بڑا ہی سندل لگتا ہے یہ پھول یہاں سے کھل جائے گا لگ بھگ دو سے تین دن میں ہی یہ کھل جائے گا اچھا اس کی خاصیت کیا ہے اس میں دیکھئے اور یہاں پر دھیر سارے چھوٹے چھوٹے پھول آرہے ہیں تو یہ بنچ میں آرہا ہے بہت اچھا ریجلٹ ہے اب دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے اور ایک اور یہاں پر ہے پودہ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے یہاں پر اس کا اسٹیم بھی کافی موٹی ہے اور پھول بھی کافی اچھا بن رہا ہے اس طرف کی بات کریں تو یہاں پر کڑی پتہ ہمارا لگا ہے کڑی پتے کو جو میں نے ٹرانسپر کیا تھا وہ سیم یہاں پر لگا ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ جیسے یہ اپریل ختم ہو مائی میں میں اس کی کر دوں گا اس کی بھی ہارٹ پروننگ تاکہ اس میں نیو گروت ہونے لگے اور پھر یہ بوسی بن جائے ابھی سنگل اسٹیم ہے بسی اوپر سے دو اسٹیم دکھ رہی ہیں لیکن یہ کافی اوپر سے ہیں میں اس کو یہاں سے کٹوں گا لگ بھگ ایک سبا فٹ کو چھوڑ کر یہاں پر ہماری پوئی ساگ پوئی ساگ کو مالا بار سپینچ بھی کہتے ہیں دیکھئے کتنی اچھی ہے گرمی میں یہ بہت اچھے سے ہوتی ہے اور پتے بہت ہی زیادہ اس میں پانی ہوتا ہے نیوٹیشن رچھے سے مانا جاتا ہے اب یہاں پہ ہے ہماری گلکی تو گلکی میں کچھ گلکی لگ رہی ہیں کس طرح کی گلکی آ رہی ہیں تو یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے گلکی آتی ہیں بہت ہی اچھی اور گرمی میں تو کھانے میں جو فائدہ مند چیز وہی ہے یہ اس کے بعد یہاں پہ ہمارا کریلا کریلا اس طرح سے لگا ہے اب ساری بیل والی سبجیاں ہیں اور ان بیل والی سبجیوں کی کیسے کیر کریں اس کا ڈیٹیل ویڈیو چینل پہ میں نے پبلس کر دیا ہے اس میں میں نے ایک ایک پوائنٹ پر بات کی ہے کہ بیل والی سبجیوں کو کیسے لگائیں کس طرح سے لگائیں بیل کو کیسے پھیلائیں اب فل خراب ہو رہے ہیں تو کیسے ہینڈ پولینیشن کریں اس ساری چیزوں پر ہم نے وہاں بات کی ہے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے بہت ہی ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہماری دیکھئے کھیرہ اور کھیرہ کی بیل کو اس طرف چلی گئی تھی تو میں اس طرف کر دیتا ہوں یہ دیکھئے تو یہ آگئی کھیرہ کی بیل ہماری اور یہ لگا ہوا ہے اس میں کھیرہ تو اس طرح سے ایک ہیرہ لگ رہے ہیں اب اس طرف کی بات کروں تو یہاں پہ ہمارے جو بیگن سامنے وہ بیگن کے پودے ہیں بیگن کے پودوں میں پھول آ رہا ہے گرمی میں تھوڑا سا کم وہ ہے گروت بانکہ اچھا ہے اب یہاں پہ اس گرو بیگ میں ہمارا مسک ملن لگا ہے کھربوج اب اس کھربوج میں کیا خاص ہے تو دیکھئے ایک کھربوج میں نے یہاں سے کٹا ہوا تھا ہارویسٹنگ میں مطلب جلدی ہارویسٹ کر لیا تھا اب میں سمجھاؤں کہ اس کا یہ بالا اسٹیم جب تک ڈرائی نہ ہو اور اس میں سے تھوڑی سی ہلکی سی میٹھی میٹھی خسبو آنے لگے تب اس سے ہارویسٹ کرنا ہے ہمارے جو بیورز ہیں انہی نے بتایا تھا کہ سر اس طرح سے آپ دیکھئے تو آپ کو اچھا ریجلٹ ملے گا اب یہ تربو کھربوج کے تین ہی پودے ہیں اور آپ دیکھئے یہاں سے ان میں کتنے سارے جو ہے کھربوج لگ رہے ہیں ان کی جو ایکسٹر گروت ہے کس طرح کی گروت ہے جیسے مال لیجیے یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کھربوج لگ رہا ہے تو آپ کو یہاں سے اس کی ٹپ کو کٹ کر دینا ہے اس کو نہیں رکھنا ہے یہ بھالتو میں یہاں سے اس کی انرجی لے گی تو اس طرح سے آپ کٹ کرتے جائیں گے تو پھر ان سے آنگے بھی آپ کو دھیر سارے کھربوج ملیں گے بہت زیادہ آپ کو اس میں بیل کو نہیں رکھنا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے یہ ہماری لیٹس اب لیٹس میں کیا ہے اس طرح سے فول آ گئے ہیں اور یہ فول کھل گئے ہیں تو سندر بہت لگتے ہیں آپ دیکھئے اس طرح سے بہت سندر یہ فول لگ رہے ہیں میں نے انہیں نہیں ہٹایا ہے اب دیکھتا ہوں یہاں پر ان کے بیج کیسے بنتے ہیں بیج بنیں گے تو بیج ان کے سیپ کر لیں گے اس لیے اس کے میں نے کسی طرح کے پتے نہیں ہٹایا ہے تاکہ ان میں فوٹو سندرس بغیرہ بھی ہوتی رہے یہ ہمارا ornamental سن فلاور نئے بیج آئے ہیں یہ اب اس کی خاصیت کیا ہے دیکھئے پودھا چھوٹا ہے چھوٹے پودھے میں ہی فول آنے لگا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فول کھلے گا اور یہ بھی بھوٹ کچری کی بیل کو دیکھئے اس طرح سے اب ہم مچان میں چڑھانے لگے ہیں یہ مچان بنایا ہے میں نے لکڑیوں کی مدد سے تو اس طرح سے آپ مچان بنا سکتے ہیں اپنی بیل والی سبجیوں کے لیے اور اس کی جو بیل ہوتی ہے دیکھئے یہ بس آپ کو اس کو کیا کرنا ہے اس طرح سے جو ہماری اس لکڑی ہے اسی پر اس طرح سے بانتے جانا ہے جیسے ہم نے نیچے باندھا ہوا ہے تو اب یہ بیل یہاں پر ہی اس طرح سے گھوم گھوم کر آپ اس کو باند دیجئے گھوما کے اور یہ یہاں پر چڑھتی جائے گی اور اوپر پہنچ جائے گی تو یہ فوٹ کچری ہے ابھی دیکھئے کیے بل اس میں میل میل فول آ رہے ہیں اور جیسے ہی اس میں فی میل فول آئیں گے پھر اس میں ڈھیر ساری فوٹ کچری لگے گی اور یہ پہلے ہمارے یہاں ہوتی تھی اس کو کچریہ بولتے تھے باقی کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے سامر بغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے ساؤتھ میں بہت استعمال ہوتا ہے اس کا آپ نے کبھی کھائی ہے تو جرور بتائیں اس طرح کی چیزوں کو کھایا ہے تو جرور کمنٹس کریں اب یہاں پہ آپ کو میں دکھا دوں اس طرف ایک پپیتے کا پودھا جو ابھی لگا ہوا ہے ٹرانسپر نہیں کیا ہے ہم نے یہ ہم نے ٹاماتر کے جو سکر سوتے ہیں انہیں نکال کر لگا دی تھی اس کی کٹنگ تو یہاں پہ لگی ہے اب وہ چل گئی ہے دیکھئے لیکن ابھی پودھے گرمی کے کاران بلکل بھی صحیح نہیں چل پا رہے ہیں یہ ہمارے تلسی کے پودھے ہیں نائے والے جو ہم نے لگایا تھے تو وہ اچھے سے چل رہے ہیں اور یہاں پہ ایک کھیرہ جو ہمارا پودھا لگا ہے اس طرح کے گرو بیگ میں وہ بھی ٹھیک ہے کھیرہ ابھی کم بننے لگے ہیں اگلے مہینے سے کھیرہ بننا بند ہو جائیں گے گرمی میں کھیرہ نہیں لگتے پھول خراب ہو جاتے ہیں ان کے تو بس اپریل ہے جتنا مجھے کھیرہ مل جائے اس کے بعد یہ نہیں ملے گا یہاں پہ ہمارا پودھینہ پودھینہ کو لگا دیا ہے اس گرو بیگ میں ہمارے جو پپیتے کا یہ گرو بیگ ہے اوپر میں آپ کو دکھا دوں تو اس میں پپیتہ آنے لگا ہے یہ ریڈ لیڈی پپایا ہے اس کے بیج آپ کو مل جائیں گے website organicwajar.net میں انہی بیج سے میں نے اس پودھے کو بنایا ہے اور اس کا نیا پودھا بھی میں نے لگا دیا ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے ہمارا جو ہے چھپن قدو جو کی لائٹ گرین کلر کا ہے اور اسی کے میں نے چھوٹے پودھے ابھی تیار کر لیے ہیں یہ پہلے سے لگا ہوا ہے اور اس میں فروٹنگ ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ فروٹنگ ہو رہی ہے بڑے بھی ہو رہے ہیں بس جب یہ چھوٹے لگیں تو آپ کو ان میں ہینڈ پولینیشن کرنا پڑے گا ہینڈ پولینیشن نہیں کریں گے تو پھر یہ خراب ہو جائیں گے اس چیز کا دھیان رکھئے اور یہ ہمارا ایک منگا کی ویرائیٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ ہم نے پالک لگا دی تھی تو یہ بھی گرین ملچ ہماری ہو گئی ہے یہ ہماری گوار فلی اب گوار فلی پہ بہت سارے لوگوں کا کمنٹس آ رہا تھا کہ سر گوار فلی آپ نے نہیں لگائی تو دیکھئے گوار فلی ہم نے لگا لی ہے اور اب اس کے پودھے بھی ٹھیک تھاک چل رہے ہیں ساتھ میں اس میں فول آنے لگے ہیں یہ دیکھئے آپ یہاں سے فول آتے ہیں پھر ایک بار اس میں گوار فلی لگنا شروع ہوں گی تو بہت زیادہ لگیں گی کلشٹر بینز انہیں کہا جاتا ہے آپ کو کھانا پسند ہے تو جرور بتائیں بہت سارے لوگ اسے کھانا پسند بھی نہیں کرتے تو کمنٹس کر جرور بتائیں جکنی ٹھیک چل رہی ہیں کچھ پودھے میں ابھی جکنی بن رہی ہیں کچھ کی خراب ہو رہی ہیں لیکن ٹھیک ہے اچھا ریجلٹ ہے ابھی لاشٹ ہے ان کی ہارویسٹنگ یہ ہے ہمارا نیا ریڈ لیڈی پپایا جو کی ہم نے اس طرح سے بڑے گرو بیگ میں لگا دیا ہے میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں اور ایک بیگن ہے یہ تو دیکھئے یہ بیگن تو کافی اچھا لگ رہا ہے دو بیگن اس طرح سے لگے ہیں اس میں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور سائد پرپل اور لمبا ہونے والا ہے بیگن اب یہ جیو فیبرک گرو بیگ ہے بہت اچھے گرو بیگ ہوتے ہیں اس طرح سے کپڑے کے بنے ہوتے ہیں جو مٹی کے گملے ہوتے ہیں ان کا سبشٹیٹی اٹھے دیکھئے 24 بائی 24 انچ کا گرو بیگ ہے کہیں ڈرین ہول نہیں کرنے اوبر وارٹرنگ بلکل نہیں ہوگی سالوں سال چلے گا اس طرح کے گرو بیگ میں فروٹ پلانٹ آپ کسی بھی طرح کے سبجیاں لگا سکتے ہیں اگر آپ کو اوبر وارٹرنگ کی سمسیا ہے تو اس طرح کے گرو بیگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ لگا دیا ہے ہم نے پپایا کا پلانٹ اب اسی طرح کے گرو بیگ میں ہم نے یہاں پہ تین چیزیں لگائی ہیں یہ بڑا خاص ہے آج آپ جان لیجئے کیونکہ آپ میرے ساتھ نہیں لگائیں گے تو بولیں گے ہم پیچھے رہ گئے یہ ہے پیلی حلدی پیلی حلدی اس میں لگائی ہے ساتھ میں یہ دیکھئے کاغج کے جو کارڈ بورڈ کے ٹکڑے ہیں ان کی ملچنگ کر دی یہاں پہ ہے کالی حلدی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کالی حلدی اس طرح کے ٹیگ جو میں نے لگائے ہیں یہ ٹیگ بھی آپ کو مل جائیں گے ویپ سائٹ آرگنک بجار میں اور یہ حلدی اور ادرک کے بیج بھی آپ کو مل جائیں گے اس سال میں نے حلدی ادرک کے بیج بھی اویلیبل کرا دیئے اس کے رائی جوم ہوتے ہیں مطلب جو پرکند ہوتے ہیں ان سے ان کو لگایا جاتا ہے تو کالی حلدی ہم نے لگا دی یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہے ادرک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادرک تو یہ تینوں چیزوں کو آپ اب لگانا شروع کر سکتے ہیں بیسے صحیح سمائے مئی ہوتا ہے لیکن گرمیاں جیسے ہی آ جائیں پچیس سے پہتیس ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر میں انہیں لگانا شروع کیا جا سکتا ہے تو میں نے انہیں لگا دیا ہے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ یلو جکینی اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے یہ جکینی کیا ہوتی ہے تو یہ قدو برگی ایک سبجی ہے اس پر ڈیٹیل ویڈیو پبلش ہے میرا کہ گملے میں جکینی کیسے ہوگا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے سکتے ہیں یا رب کر سکتے ہیں اس کے آجو باجو دیکھئے یہ فیمیل کے پولن ہے اور بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو گرین گرین دکھ رہا ہے وہ میل ہے اس طرح سے اس میں میل اور فیمیل پارٹ ایک ہی فول میں ہوتے ہیں تو بہت اچھے سے پولینیشن ہو جاتا ہے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی یہ پاکٹ والا گرووگ ہے اس طرح سے دیکھئے اس میں پودینہ ہم نے لگا رکھا ہے اب اس طرح پا جاتے ہیں یہاں پر تو یہاں پہ ہمارا جو انگور کا پودہ ہے تو انگور کے پودے میں دیکھئے اس طرح سے ہم نے سنگل سٹیم کو اوپر لے جا رہے ہیں اب یہ سنگل سٹیم کو اگر آپ کو فاسٹ بڑھانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے یہ جو گروت دکھ رہی ہے اس سٹیم کی یہ مین سٹیم ہے یہ گروت ہے تو اسے آپ کو کٹ کر دینا ہے اس طریقے سے اسے آپ کو ہٹانا ہے اسے ہم یہاں پر نہیں رکھیں گے اور سیدھی سٹیم کو اوپر لے جائیں گے جب تک یہ ہمارے ایک چار پانچ فٹ ہائٹ پر نہیں پہنچتی پھر ہم کٹ کریں گے تو سائیڈ برانچ نکلیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اٹھارا بائی اٹھارا انچ کا گروہ بے گا اس طرح سے کٹنگ سے ہی اسے لگایا گیا ہے یہ کٹنگ ہے نئی کٹنگ میں نے لگائیں تھی یہ ہے اب دیکھئے میں بھی کتنی ساری سائیڈ گروت ہیں تو انس کو بھی سیدھا ہم یہیں پر باندھیں گے اور اوپر لے جائیں گے تو یہ کٹنگ یہ بھی چل گئی ہے یہ کٹنگ یہ بھی چل گئی ہے انگور کی کٹنگ کیسے لگائی جاتی ہے اس کا ڈیٹیل ویڈیو چینل پر پر پبلس ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بٹرنٹ سکویس لگا ہوا ہے ہمارا بٹرنٹ سکویس کس طرح سے ہوتا ہے تھوڑا سا اس کا سائیڈ الگ ہوتا ہے میں دیکھا دوں دیکھئے یہ آج فیمیل فول کھلا ہوا ہے اب جب اس طرح سے فیمیل فول کھلا رہے تو آپ کو اس کا پولینیشن جرور کرنا ہوگا آپ کو اس طرح سے میل فول سے پولین لینے ہیں یہ میل فول ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پولین لیجئے اور اس میں لگا دیجئے تو یہ پولینیشن ہو جائے گا تو ایک بار میں دکھا دیتا ہوں ہر بار یہ آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ سر ایک بار پولینیشن کر کے بتا دیجئے تو میں یہاں سے نکال لیتا ہوں میرا برس دیکھیں اس طرح سے گارڈن میں کچھ سامان ہم رکھ رہتے ہیں اور یہ برس ہے اب اس کا استعمال ہم کریں گے یہ سارے میل فول ہیں تو یہاں سے آپ دیکھئے اس طرح سے جب ہم لیں گے تو ہمارے اس برس میں لگ جائیں گے یہ پولن تھوڑا سا ہمیں دیکھئے آپ دیکھئے یہ لگ گئے ہیں پولن اور اب ہمارا یہاں سے یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا فی میل فول اور یہاں پر اسٹیگما کے آس پاس ہمیں اس طرح سے پولن لگا دینے ہیں تو یہ ہو گیا یہ دیکھئے سوری یہ دیکھئے یہاں سے لگا دینے ہیں اس طرح سے پولن تو یہ ہو گیا ہمارا ہینڈ پولینیشن اب پہچان دیکھئے کیسی ہے یہ پیچھے دیکھئے بٹر نٹ اسکویش دیکھ رہا ہے اور ان میں دیکھئے کسی طرح کا بٹر نٹ اسکویش نہیں دیکھ رہا ہے ساتھ میں یہ پولن ہوتے ہیں اس میں سٹیگما ہوگی تو اس طرح سے ہینڈ پولینیشن کریں گے اب یہ ہینڈ پولینیشن میں نے کر دیا ہے سام تک اس کا یہ پھول بند ہو جائے گا جیسے ہی بند ہو جائے گا تو ہم اس طرح سے کپڑے میں اسے باندھیں گے کپڑے میں جب آپ اسے باندھیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اور میں آپ کو اس کا یہ جو حصہ ہے چھوڑ کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ ڈسپوزل بیگ ہوتا ہے جس سے میں نے اسے کبر کر رکھا ہے یہ ایزیلی آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا اچھا اسے لگانے کا پرپس ہے یہ پھروٹ فلائیڈ سے ہمارے جو پودیں ہیں سوری جو فل ہیں وہ بچے رہے تو دیکھئے یہ ہے ہمارا بٹر نٹ اسکویش آپ دیکھئے کتنا سندر ہے اور کتنا اچھا ہے اب یہ اور بڑا ہوگا اتنا بڑا ہو سکتا ہے گرمی میں تھوڑا کم بڑا ہو رہا ہے تو اتنا بڑا یہ ہوگا تب تک آپ اسے اس طرح سے لگا چھوڑ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ باندھیں گے پولینیشن کر کے ہینڈ پولینیشن کر کے تو یہ بڑا ہونے لگے گا اور بیل آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح سے چل رہی ہے اور کریپر نٹ پر ہم نے فیلا رکھی ہے یہ کریپر نٹ ہے ہماری یہ کریپر نٹ آپ کو مل جائے گی website organicbajar.net پر بہت اچھی کریپر نٹ ہے کریپر بیجیٹیبلز کے لیے تو یہاں سے یہ والا اپ ڈیٹ ہو گیا یہ سامنے گرنہ لگا ہوا ہے ہمارا جو آپ دیکھ رہے ہیں گرنہ کافی اچھا ہے یہاں پر پہلے پپیتہ لگا ہوا تھا جو ہم نے کاٹ دیا ہے اب اس میں بہت زیادہ روگ آیا تھا لگتا رہے کا روگ تھا تو میں نے اسے ہٹا دیا ہے نہیں رکھا ہے اور یہ ہے ہمارا انگور اب اس انگور کے پودھے میں کیا ہے انگور آ رہے ہیں تو یہ دیکھئے کالے والے انگور ہیں یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے اب انگور ہو گئے ہیں انگور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ گھر میں اگائیں گے تو بہت اچھا لگتا ہے بہت سندل لگتا ہے اور جب یہ پکے گا ہے تو کھانے میں تو بہت ہی میٹا ہے پچھلے سال ہمیں کچھ انگور یہاں سے ملے تھے کھانے یہاں پر چلیں تو یہاں پہ ایک ٹماتر والا گرو بیک ساتھ میں اس کے سائٹ پوکٹ میں لگا دی ہے ہم نے یہ پھول اور یہ پورچولوکا کے پھول ہیں اور اس میں ایک ٹماتر کا پودھا لگا ہے تو اوپر یہ ٹماتر بن رہے ہیں دھوپ میں رکھا تھا تو تھوڑا سا جھلس گیا تھا ابھی ٹھیک ہے کچھ یہ ٹماتر کے پودھے ری گرو ہو گئے ہیں تو پھر ان سے جو ہے اچھی گروتھ ہونے لگی ہے ان میں تو یہ بھی ٹھیک تھاک چل رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی یہ سیم جو ٹماتر ری گرو ہو گئے ہیں تو ان میں اس طرح اسے ٹماتر پیر سیپ یہ ٹماتر ہے لگ رہا ہے یہاں پہ میں یہ سوف کا پودھے جو ہے گرو بیک اس کو ہٹاؤں گا اور یہاں ٹماتر کے پودھے رکھنے والا ہوں جو دو ٹماتر ہیں تاکہ وہ دھوپ سے بچے رہیں اس طرح پہ یہ بیگن ہے بیگن بھی اب بلکل ختم ہو رہے ہیں ایک بیگن یہ دیکھئے سوک گیا ہے اس کی جڑ میں پرابلم ہوئی ہوگی تو یہ بلکل ڈرائی آج دیکھئے کل تک ہرہ بھرہ تھا آج سوک گیا ہے تو نیمیٹوٹس کی پرابلم ہو سکتی ہے تو اسے بھی ہٹا دیں گے یہ بیگن بھی اب کچھ خاص زیادہ نہیں بڑھ رہے ہیں تو انہیں بھی ابھی تھوڑے دن رکھیں گے جب تک ہمیں یہ بیگن ملیں گے انہیں ہارویسٹ کریں گے پھر نئے بیگن لگائیں گے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں تو یہ چیری ٹماٹر کا ہمارا جو ہم نے اس کے کٹنگ لگائی تھی سکرس کی تو اس میں اس طرح سے چیری ٹماٹر آ گئے ہیں اور پھر یہاں پہ ہماری جو یہ ہے بربٹی اب بربٹی جو ہم نے لگائی تھی تو اب اس سے بربٹی اب ہمیں ملنا شروع ہوگی اس ہارویسٹنگ میں ہم کریں گے اس کی ہارویسٹنگ آپ دیکھئے اتنے اچھے پھول آ رہے ہیں اور اب یہ بربٹی کی جو بیل ہے وہ آرام سے فیلنے لگی ہے گرو بیگ بارہ بائی پندرہ انچ کا گرو بیگ ہے آپ پندرہ بائی پندرہ انچ یا اس طرح سے بڑے گرو بیگ لیجئے اور ان کی بیل کافی دیر میں بنی مطلب دو تین مہینے سے لگے ہیں اب جا کے ان کی بیل بڑھنا شروع ہوئی اور اب جا کے ان کی جو ہے ان میں فول آنا شروع ہوگا اور اس طرح سے اب بربٹی لگنا شروع ہوئی تو لیٹ ملے ریجلٹ لیکن اچھا ملے ریجلٹ اور پودھے بھی اچھے ہیں یہ دو پودھے بیج سے لگے ہیں چیری ٹماٹر کے اب میں نے ایک چیز سمجھی ہے کہ چیری ٹماٹر سیمی سیڈ ایریا میں اچھے سے ہو جاتا ہے ساتھ میں یہ گرمی میں بھی اچھے سے ہو رہا ہے تو ابھی دیکھئے گرمی میں اس میں ٹماٹر بھی لگ رہے ہیں اچھا خاص کیا ہے اس میں جو فول آ رہے ہیں تو فول بھی آتے جا رہے ہیں تو چیری ٹماٹر اس بار سائد میں سکسیز ہو جاؤں تو چیری ٹماٹر آپ گرمیوں میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے تو یہاں پہ سامنے تو آپ دیکھئے پورا کریلا والا گرو بیگ اور اس میں ڈھیر سارے کریلے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کتنے اچھے کریلے ہیں اور یہ پوری جو وال ہے کریلے سے کبر ہو گئی ہے اور آپ دیکھئے کتنے سارے کریلے ہیں تو ان سب کریلے کی ہارویسٹنگ ہوگی اور یہ جو اتنے سارے کریلے کے ساتھ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو گلکی دکھ جائے گی دو گلکی لگی ہوئی ہیں وہاں اور یہ گرو بیگ کیبل چار گرو بیگ میں یہ کریلے لگے ہیں ایک یہاں پر ہے دیکھئے یہ 24 بائی 24 انچ کا یہ بھی 24 بائی سیم چار گرو بیگ میں ہی لگے ہیں پندرہ سے 20 جو ہے پودے ہوں گے ابھی کچھ لوگ پونچ رہے تھے کتنے پودے ہیں ان سے ہمیں پوری گرمی ابھی کریلے ملتے جائیں گے کریلے بلکل بھی ہمیں مارکیٹ سے نہیں خریدنے پڑیں گے تو کریلے یہاں پر ہیں یہ ہماری امریکن بلیک جو کھیرہ ہے اس میں کھیرہ لگ رہے ہیں لیکن اب اس طرح سے ہونے لگے ہیں دیکھئے پودے کیونکہ اب بلکل ختم ہو چکے ہیں پودوں میں کوئی بھی جان نہیں بچی ہے تو دیکھتے ہیں باقی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں پر یہ دیکھئے اس کی گروت آئی تھی تو یہ کھیرہ تو یہاں پر بن رہی ہے ساتھ میں یہ تھوڑی ٹھیک ہے تو سائد ان کی پروننگ کریں گے تو یہ کام کریں گے باقی اب گرمی ہے اس لیے میں زیادہ محنت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ گرمی میں کھیرہ اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے اب یہاں پر یہ ہمارا سفید والا کریلا سفید کریلے میں اس طرح سے دیکھئے سفید کریلے آ رہے ہیں یہ کریلا ہے جو بڑا ہو رہا ہے تو یہ وائٹ ہی ہوتا ہے وائٹ کلر کا ہی ہے وائٹ ہی ہوگا اور اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک یہاں پر لگ گیا ہے تو کافی کریلا بھی لگ رہے ہیں اوپر ایک تورہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ تورہی ایک تورہی ساتھ میں یہ لونکی اس نے دیکھی یہ ہمارا جو دسپوزل بیگ ہے اسے فار دیا ہے اوپر بھی ڈھیر ساری لونکی اور تورہی لگ رہی ہیں یہاں پر اس طرح ہمارا یہ ڈریگن فروٹ اب ڈریگن فروٹ کے لیے ہم نے نیٹ لگا دی ہے کیونکہ یہ سن بند سے بچ جائے کیونکہ اس میں بہت جلدی سن بند ہوتا ہے ایلو بیرا کے جیسا تو یہ ڈریگن فروٹ ہے ابھی ڈریگن فروٹ میں اسپیسل کوئی کیار نہیں ہے خات بغیرہ زیادہ نہیں دینا ہے اگلے مہینے تھوڑی سی خات دیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کریں گے کس طرح سے اس طرح سے اسی کٹ کرنا ہے تاکہ یہاں سے اس میں فلاور ورٹس آئیں پھر اس میں ڈھیر سارے ڈریگن فروٹ ہمیں ملیں گے تو یہ گھر پہ لگا ہوا گھر کی چھت پہ لگا ہوا ڈریگن فروٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کدو ہے کدو کے ساتھ ہماری لونکی اور لونکی میں دیکھئی اب یہ لونکی تیار ہے ہارویسٹنگ کے لیے بہت ہی اچھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا سائز ہمیں ملا ہے یہ ساری لونکی یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ پوری لونکی کی بیل ہے نیچے میں آپ کو دکھا دوں تو یہاں پہ کیا خاص ہے ابھی ہم نے جو نئی بھنڈی لگائی تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ ابھی بھی بھنڈی لگا سکتے ہیں تو یہ نئی بھنڈی ہم نے لگائی تھی تو ابھی بھنڈی اچھے سے چل رہی ہے اب اس میں ہو کیا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو لگی ہوگی یہاں پہ اور وہ رات میں آکھے اس کی پوری پتی کو اس طرح سے کھا جاتی ہے بہت ہی باریک ہوتی ہے وہ سام کو نکلے گی اور پھر وہ مٹی میں چلی جائے گی تو آپ نیم مویل کا اسپری جرور کیجئے اس طرح سے لگی کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھئے اسی طرح ہے وہ اس طرح سے ہی کام پتنوں کو کھا رہے ہیں یہاں پہ پودھے صحیح ہیں یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے رو بنا کر لگایا ہے لگ بھگ ایک ایک فٹ کی دوری پر ہم نے بھنڈی کے پودھے کی رو بنائی ہے اور یہاں پہ تین جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ لونکی ہے تو دیکھئے ہم نے لونکی بھی ابھی لگائی ہے تو آپ لونکی بھی ابھی لگا سکتے ہیں جیسے ہی ہماری یہ لونکی کے پودھے جو ابھی پھل دے رہے ہیں یہ پودھے لگ بھگ دو مہینے میں ختم ہو جائیں گے اور دو مہینے بعد ہماری یہ نئے لونکی کے پودھے بڑے ہو جائیں گے اور ان سے ہمیں لونکی ملنے لگیں گی تو ایسے کر کے آپ پہلے ہی پلاننگ سے اگر گارڈنگ کریں گے تو آپ کو جو ہے continue harvesting ملے گی اس چیز کا دھیان رکھیں یہاں پہ آپ ہمارے ٹاماتر دیکھ رہے ہیں تو ٹاماتر ابھی تو ہوں گے نہیں اس لیے میں نے نئے نئے لگایا ہیں یہ ہی ہیں یہ ہم نے کریلہ لگا لیے تھے نیا والا کریلہ کا یہ بیچ ہے اور یہ دیکھئے یہ وائٹ کریلے ہیں یہ جو کریلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سفید ہی ہوں گے اور اب ان کی بیل آپ دیکھئے بلکو سیدھ ہی اوپر جا رہی ہے ہماری کریپن نیٹ میں اور کریپن نیٹ میں مٹی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کتنی اچھی ہے اس میں دھیر سارے کینچوے بھی ہیں جو کی بناتے ہیں برمی کمپوزٹ کینچوہ خاد اس طرح سے یہ دیکھئے بنا رہے ہیں نمی ہونی چاہیے نمی اس سمیں بنی رہے ہیں اور یہ بھی یہاں پر لونکی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی نئے پودھے میں نے بنایا تھے تو وہ لگے ہوئے ہیں یہ پرانے لونکی کے پودھے ہیں اب ان میں کیا ہو رہا ہے لونکی آنے لگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ لونکی بن رہی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے تو یہ کہ یہ لونکی ہے ایک یہ لونکی ہے یہاں پر بھی لونکی بن رہی ہے اچھا اس لونکی کو ہم اس کے اس طرح کر دیں گے ہمارے اس طرح کریپر کے تو اب صحیح سے یہ بڑی ہوگی دیکھئے یہ لگی ہوئی ہے اوپر کی دیکھئے دو لونکیاں خراب بھی ہو گئی ہیں ہینڈ پولینیشن نہیں ہوگا تو اس طرح کر کیس ہوتا ہے مطلب پرابلم یہ چلتی رہتی ہے یہاں پر ہم نے لگا دی ہے دھنیا جس کی میں بات کر رہا تھا جس کا ویڈیو پبلس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگائی ہے دھنیا ابھی بھی دیکھئے کارڈ ووڈ کے ٹکڑے رکھیں ہیں اچھا انہیں ہٹانا کب ہے جب یہاں پر نیچے آپ دیکھیں گے نیچے سے جب یہ انکورت ہوکے یہاں پر دیکھنے لگیں گے چھوٹے چھوٹے پودے تب انہیں ہٹانا ہے ہمیں ابھی نہیں ہٹانا ہے تو اس سمائے آپ کو انہیں ہٹانا رہے گا یہ ہماری ہے بھنڈ اب بھنڈ میں کیا خاص ہے تو کل ہم نے ان میں کی تھی فلنگ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھئے کل ہم نے اس طرح سے یہ مٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کی فلنگ کر دی ہے اس میں گوبر کی خاد اور مٹی کو ملایا ہے کیونکہ اب یہ بھنڈی کے پودے بڑے ہو رہے تھے ان میں دیکھئے اس طرح سے بھنڈی آنے لگی ہے تو فلنگ کرنا جروری ہے تو فلنگ ہم نے کر دی تھی سامنے کی طرف کچھ لال بھنڈی ہے پیچھے کی طرف کچھ ہاری بھنڈی یہاں پر لگی ہے اور یہاں پر ساری بیل والی سبجیاں کچھ یہاں پر کھیرا پیچھے فروٹ پلانٹ ہیں یہاں پر ہم نے جو ستاوری تھی اس کی ایک گرو بیک سے ستاوری کی روٹ نکال لی اس کو ہٹا لیا ہے اور پھر دوسرا پھر اس کا ایک کند رہتا ہے اس کو پھر لگا دیا ہے تو یہ گروت ایسے ہو رہی ہے نیچے سے اس میں ستاوری نکلتی ہے تھوڑی موٹی اسی کھانے میں استعمال کرتے ہیں میرے پودھوں میں وہ نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں آ رہی ہے مجھے نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہے ضرور بتائیں باقی یہ بیل بہت جلدی آ جاتی ہے باقی ستاوری جو یہاں سے نکلتی ہے یہ دو سال ہو گئے ہیں دو سال بعد وہ آنے لگتی ہے لیکن ابھی تک نہیں آ رہی ہے یہ ہمارا ایپل بیر اور ایپل بیر میں آپ دیکھئے اس طرح سے ایپل بیر اب لگنے لگی ہیں آپ دیکھتے ہیں گرمی میں کتنے بڑے ہو پاتے ہیں بڑے بھی ہو پاتے ہیں کی نہیں یہاں پہ ہمارا جو یہ ہنگنگ گرو بیگ ہے برٹیکل والا وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی اچھا ہے اور اس میں آپ دیکھئے یہ کافی اچھے جو ہیں پورچولوکا کے پودھے لگے ہوئے تھے ہم نے گٹنگ کی تھی تو اب ان میں پھول آنے لگے ہیں اور یہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو اس طرح سے آپ گرمی یوگ میں گرینری کے لیے اس طرح سے ہنگنگ گرو بیگ استعمال کر سکتے ہیں یہ 36 پوکٹ کا گرو بیگ ہے اور اسے آپ ویب سائٹ اورنک بجا ڈاٹ نیٹ سے خرید سکتے ہیں بڑا اچھا ہے اگر آپ اس طرح سے پھولوں والے پودھے لگانا چاہیں تو اس طرح کا یہ اپ ڈیٹ ہے اب میں یہاں پر آپ کو دکھا دوں تو یہ ہمارا انار اور انار میں دیکھئے پھول کتنے اچھے آ رہے ہیں اچھا لوگوں کی ایک سکایت ہے کہ پھول بہت گرتے ہیں تو دیکھئے میرے انار میں بھی دیکھئے کتنے سارے یہاں پھول گر رہے ہیں لیکن ان سے انار کے فل بھی بن رہے ہیں جیسے یہ پھول سیٹ ہو گیا ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ فول سیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھئے تو یہ بھی سیٹ ہو گیا ہے اور پیچھے تو آپ دیکھیں سکتے ہیں ہمارے انار بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ دیکھئے انار سیٹ ہو رہے ہیں اس پار یہ دیکھ لیجئے نیبو اور نیبو میں دیکھئے کتنے سارے نیبو آ رہے ہیں تو نیبو کا بھی سیجن ہے ابھی نیبو میں کافی اچھا ہو رہا ہے بس اس کو میں نے تھوڑے چھوٹے گرو بیگ میں لگا دیا ہے تو اس سے بڑے گرو بیگ میں مجھے لگانا تھا یہ ہمارا کسٹرڈ اپل ہے کسٹرڈ اپل میں میں نے پروننگ کی تو ابھی اس طرح سے فلابرنگ ہونے لگی لیکن ابھی سیجن نہیں ہے تو یہ تو خراب ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کب ہے تھوڑی مائی میں کرنا تھا میں نے ارلی کر دی کیونکہ اس کے ساری پتیاں گر گئی تھیں اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وہاں کی اس کا اپ ڈیٹ آپ کو ملے گا یہ ہمارا امرود والا پودھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو امرود لگ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے لگ رہے ہیں اس کی بھی پروننگ میں نے کر دی تھی تو پروننگ کرنے کے بعد جو نیو گروتھ ہوئی ہے تو اس میں یہ امرود آنے لگے ہیں اور اس سال یہاں سے دھیر سارے ہمیں امرود ملیں گے یہ ہمارا دوسرا امرود والا پودھا اور یہاں پہ دیکھئے کافی اچھے اس میں بھی امرود آ رہے ہیں اگر آپ امرود کھانے کے سونکین ہیں اور آپ چاہتے ہیں اپنے خود کے اورگنک طریقے سے اگائے گئے امرود تو آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں امرود کا پودھا ہے 18 و 18 انچ کے گروتھ میں لگا ہے اور اس کی سٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے کتنی موٹی ہو گئی ہے اور پانی ڈرپ سے ہوتا ہے ان میں یہ انار اور انار میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کافی اچھی گروتھ چل رہی ہے اور انار بھی کافی اچھے اس میں آ رہے ہیں اس طرح سے اور پھول دیکھئے اس طرح سے پھول بھی خراب ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے پھول خراب ہوں گے آپ کو تھوڑے پھولوں کی چنتہ چھوڑنی ہوگی اور واقعی ان میں سے ڈھیر سارے پھول کنورٹ ہو جائیں گے فل میں اب یہ ہے ہمارا پنک امرود اب اس پنک امرود میں کیا خاص ہے اس میں آ گئے ہیں ڈھیر سارے پھول اب ڈھیر سارے پھول آنے کے بعد اس میں جو پھول ہیں وہ کنورٹ بھی ہو رہے ہیں فل میں تو مجھے لگ رہا ہے اس بار یہاں سے ہمیں کافی امرود ملیں گے اور اس کے ہمیں نے ڈھیر سارے پودھے بھی بنا لیے ہیں اور اس امرود سے اب دیکھتے ہیں امید ہے کہ اس سال ہمیں کافی امرود ملیں اور یہاں پر ہمارا دیکھئے دو ہمارے لونکی کے پودھے بنے رکھے ہیں بیک اپ پودھے ہیں یہ اگر کوئی پودھا خراب ہوتا ہے تو ہم انہیں لگائیں گے یہ تھائم کے پودھے ہمارے رکھے ہوئے ہیں یہ اورے گینوں ہیں جو کی اب سوکھنے لگی ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو پودھے خراب ہو گئے ہیں یہ اورے گینوں ہیں اس کو میں نے پہلے ہی لگا دیا ہے تھائم ہم نے نہیں لگائی تھی تھائم کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے مجھے سمجھنا پڑے گا ایسے کیسے لگاتے ہیں یہ پپیتہ کے پودھے جو بنایا تھے وہ ابھی یہاں لگا دیئے ہیں پھر میں رہنی سیجن میں نہیں لگاؤں گا صحیح سیجن کیا ہے پپیتہ کا آپ جون میں بیج لگائیے اور مائی جون میں جب ان کے پودھے بن جائیں تو جولائی میں انہیں ٹرانسپر کیجئے یہ مجھے بتایا ہے تو تب زیادہ اچھا ریجلٹ ملتا ہے تو ان کو میں نے یہاں رکھ دیا ہے ایک کو ٹرانسپر کیا ہے یہ امرلس کی جو بلب ہے وہ ہم نے لگائی تھی تو اس کی آپ پھول دیکھ سکتے ہیں میں نے اگایا ہے اس کو میں اب ٹرانسپر کر دوں گا بڑے گرو بیگ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اپل بیر کا پودھا ساتھ میں انجیر ہے تو انجیر میں آپ کچھ انجیر پکنے بھی لگی ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجیر پک رہی ہے پیچھے آپ دیکھئے وہ پک رہی ہے ایک وہاں پک رہی ہے تو ہارویسٹنگ میں توڑتے ہیں اس کو باقی کچھ خراب بھی ہو رہی ہیں بہت زیادہ فروٹنگ اس میں آگئی ہے انجیر میں تو کچھ خراب بھی ہو رہی ہیں یہ ہے ہمارا کروندہ کروندے میں اس طرح سے پھول آ رہے ہیں لیکن اس میں پیلاپن بہت ہے تو سائز اس میں نائٹوجن کی کمی ہے تو میں اس میں نائٹوجن کی کمی دور کرنے کے لیے دیکھتا ہوں ایپسوم سالٹ میبھی کلورو فل کی کمی لگ رہی ہے ایپسوم سالٹ کا اس میں استعمال کر لیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا نیچے میں آپ کو دکھا دوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے ہماری جو گھڑھل ہم نے لگائی تھی تو گھڑھل کے یہ کٹنگ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں گھڑھل کی کٹنگ اچھے سے چل گئی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ جو اسٹروبری کے بیج لگائے تھے وہ اب خراب ہو گئے ہیں پودے ان کے اس طرح سے کیونکہ گرمیاں تیج ہیں تو یہ اسٹروبری کے پودے جتنے بھی تھے دو چاری بچے ہیں کل ہی سارے ختم ہو گئے تو ابھی گرمی میں سارے پودے ختم ہو جائیں گے اس طرح سے کٹنگ چل جائے گی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور آپ دیکھئے اس طرح سے یہ یہ آگئی ہے یہاں پر اس کو ہٹائے دیں گے ان کو آپ کو ہٹانا پڑے گا ان کی بہت پرابلم رہتی ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ کٹنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے ہماری جو مونگ رہا ہے اس کی کٹنگ اب اس کی کٹنگ کی خاصیت کیا ہے اس میں دیکھئے یہ نیو گروت ہوئی ہے اور یہاں پہ فول کی جو ہے فلاور برٹس آ گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے اس طرح سے یہاں پہ فول آنے لگیں تو بہت جلدی کٹنگ سے فول آتے ہیں تو آپ جو میں نے مونگ رہ کٹنگ کی تھی اسی سے کٹنگ لگائی ہے انگور کی کٹنگ جو میں نے لگائی ہوئی تھی وہ لگی ہوئی ہے یہ ہم نے لگائی ہے گلوی کی کٹنگ جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ انار انار کا دیکھ لیجئے ایک بار انار پاس سے کیسا دکھتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور انار کو بڑے ہونے میں لگ بگ 3-4 مہینے لگ جائیں گے تب جا کے یہ بڑا ہوگا باقی نیبو میں ابھی ہمیں اس مہینے سے نیبو ہمیں ملنے لگے ہیں اور انار میں آپ پھول دیکھ لیجئے کتنے اچھے پھول آئے ہیں سارے پھول انار نہیں بنیں گے لیکن دھیر سارے پھر انار بنیں گے یہاں سے 10-15 انار تو بن ہی جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ سارے فروٹ پلانٹ ہے جو میں اپل بیر آپ کو دکھا رہا تھا وہ یہاں پر ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اپل بیر میں ابھی بیر آ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ بیر کتنے بڑے ہوتے ہیں گرمی میں پہلی بار میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بیر آ رہے ہیں یہ ایر لیرنگ سے تیار پودھا ہے جو میں نے خود ہی بنایا تھا چیکو چیکو کا پلانٹ ہے یہ اور اس میں آپ دیکھئے یہاں پر ایک چیکو آ رہا ہے ایک چیکو ہے ایک بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں چی کو بڑا ہو رہا ہے تو اس طرح سے کچھ چی کو بڑے ہو رہے ہیں کچھ فول بھی آ رہے ہیں ابھی ان میں اس طرح سے دیکھتے ہیں ابھی کب بڑے ہوتی ہیں یہ ہمارا امروت کا پودھا امروت کے پودھے میں دیکھئے کچھ پتیاں اس طرح سے پیلی ہوتی ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے یہ پنک امروت کا پودھا ہے جو کہ میں نے air layering سے بنایا ہے اور اسے میں نے soil less potting mix میں لگایا ہے یہ جو potting mix آپ دیکھ رہے ہیں یہ soil less potting مکس ہے اچھا اس مٹی کے لیے میں نے جو ہے کٹ جو ہے لانچ کر دی ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کٹ کو خرید کر خود کی اس طرح سے سوائل لیس پورٹنگ مکس بنا سکتے ہیں آپ اس کٹ کو خرید دیئے اور اپنی مٹی اس طرح سے بنائیے اس میں کیا کرنا ہے ساری چیزوں کو آپ کو ایک ساتھ ملا دینا ہے آپ کی سوائل لیس پورٹنگ مکس تیار ہو جائے گی اس میں ہم نے خاد بھی ڈالی ہے اور ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں تو اس کٹ کو خرید لیجئے آپ اور پھر اپنی خود کی سوائل لیس پورٹنگ مکس بنائیے اگر آپ کو مٹی نہیں ملتی تو اس طرح سے سوائل لیس پورٹنگ مکس بنا کر آپ اس میں پودھے لگا سکتے ہیں فلدار پودھے اور سبجیوں والے پودھے دونوں ہی ہو جاتے ہیں اس میں دو امرود ہم نے چھوڑے تھے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ دونوں ہی امرود اب بڑے ہونے لگے ہیں اس میں مجھے فروٹنگ نہیں لینی تھی بس یہ دو امرود چھوڑ دیئے ہیں دیکھنے کے لیے کتنا سائج ہو رہا ہے باقی ان میں زیادہ فروٹنگ سے ہمیں مطلب نہیں ہے انہیں بھی ہم ارلی جیسے یہ بڑے ہوں گے توڑ لیں گے یہ پلانٹ ابھی کافی اچھا چلنے لگا ہے ایئر لیرنگ کیسے کی جاتی ہے اس کا ویڈیو چینل پر پبلش ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا چیکو کا پودھا ہے اور یہاں پر یہ بھی ہمارا امرود کا پودھا یہ بھی ٹھیک چل رہا ہے اب اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے یہ آپ کو یہ گروہ دکھ رہی ہے سائیڈ میں اسے ہمیں ہٹا دینا ہے اسے نہیں رکھنا ہے اس کو آپ اس طرح سے ہٹا دیں اس گروہ کو نہیں رکھیں گے نیچے کچھ بھی نہیں رکھنا ہے اس طرح سے دیکھئے یہ گھانس ہے اس کو بھی ہم ہٹا دیں گے تو اس طرح کی چیزیں آپ کرتے رہیے بننا جو پودھا ہے وہ کمجور ہو جائے گا اوپر کی گروہ رکھیں گے ہم نے پروڑنگ بھی اس کی کر دی تھی دو آم کے پودھے لگیں ہیں یہاں پر تو یہ ٹھیک ہیں باقی ان کی گروہ کچھ خاص نہیں چل رہی ہے پودھے بھی اتنے صحیح نہیں لگ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ان میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو کیئر ٹیپس آپ جرور کمنٹس کر بتائیں دونوں ہی آم کے پودھے بڑے گروہ بیگ میں ہیں لیکن آم میں مجھے کچھ خاص ریجلٹ ملا نہیں بہت آئی لیکن پروڑنگ کی پھر نیم آئل کا اسپری کیا تو ابھی نئی پتیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ان نئی پتیوں کو آنے کے بعد ان میں پانے کی ڈیمانڈ بھی کم ہو رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں یہ اچھا ہوگا پودھا گھنا ہو جائے گا تو پھر اس سے پھر سے ہمیں چیری ملیں گی سردیوں میں ملتی ہیں بیسے تو یہ پھول ہمیسا آتے رہتے ہیں برسانت میں گرمیوں میں لیکن بارس میں کچھ چیری مل جاتی ہیں باقی سردیوں میں بہت ساری چیری ملتی ہیں جو ہم یہاں سے اس کو توڑ کر کھانے میں استعمال کرتے ہیں آپ نے میرے ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو یہ تھی پوری جانکاری کی میں میرے ٹیرس گارڈن میں ابھی کیا کر رہا ہوں کون سی سبجیاں میں نے لگا رکھی ہیں کون سے فل والے پودھے میں لگا رہا ہوں ان میں کیا آپ ڈیٹ ہے زیادہ تر فل والے پودھوں میں پھول اور فل آنے لگے ہیں سبجیوں والے پودھوں میں سبجیاں آنے لگیں ہیں یہ تیاری میں نے شروع کر دی تھی جنوری کے مہینے کے آخر سے فروری میں زیادہ تر ہم نے سبجیاں لگائیں تھی ابھی جو آپ سبجیاں لگائیں گے تو یہ لیٹ سمر میں آپ کو ملیں گی جیسے بھنڈی آپ ابھی لگائیں گے تو دو مہینے بعد وہ ملے گی لگ بھنڈی 45 سے 50 دن میں ہوتی ہے پالک دھنیا اور لال بھر بھا جی ہری بھا جی آپ بڑے آسانی سے لگا سکتے ہیں ایک ایک مہینے میں یہ ملنے لگتی ہے اور بھی جو جانکاری میں نے آپ کو دی یہ کینسی لگی جرور بتائیں گارڈن ٹور کا یہ ویڈیو آپ کو کینسا لگا اس کے بارے میں بھی بتائیں اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤوٹ ہیں کسی بھی چیز کو لے کر تو آپ کمنٹ سیکشن میں انہیں لکھ دیجئے اور کچھ ڈاؤوٹ میرے تھے تو اس کے بارے میں کمنٹس جرور کر دیجئے جو بھی چیزیں میں نے پوچھی ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی اور ویڈیو آپ کو ملتے رہیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ